اسلام علیکم دوستو نظرِ بد کیا ہے اس کو بتانے کی ضرورت تو ہی نہیں اس کی علامتیں بتا دیتا ہوں کہ کاروباہ چل رہا تھا اچھی سیل ہو رہی تھی مگر اچانک سیل بند ہو گئی کسٹمر نہیں آرہا اب بیٹھ کے مکھیا مار رہے ہیں بچہ ہے وہ صحت مند تھا مگر اچانک بیمار ہو جاتا ہے کمزور ہو رہا ہے روح چلے جا رہا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہے آپ پھر پریشان ہیں اسی طرح کبھی آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کا موٹ اچھا ہے کبھی موٹ آپ کا خراب ہے کبھی پریشانیاں ہیں لائف بلکل اسموٹ لی جا رہی ہوتی ہے مگر اچانک کمپلیکیشن آ جاتی ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ علامتیں نظرِ بد کی ہو سکتی ہے یہ نظرِ بد کی علامات ہیں اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی لائف اچھے سے گزر رہی ہوتی ہے مگر اچانک پرابلم بشکار ہو جاتی ہے نظرِ بد اگر لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں اس وظیفے کو پڑھ لینے سے اگر کسی کو نظرِ بد لگ جائے چاہے کیسی ہی خطر نہ ہو کیسی ہی بری ہو وہ نظرِ بد کا ایسا علاج ہو جائے گا کہ اس کو کسی طرح کی پرابلم نہیں ہوگی کرنا کیا ہے کہ جس کو نظرِ بد لگ گئی ہے وہ یہ سورة القلم کی آیتِ کریمہ ہے یہ میں آپ کو آیت کا ریفرینس بھی دے دوں گا قرآن مجھے فقان حمید میں اس سورة القلم کی آیت ہے وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَ كَبِي أَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَا وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ یہ آیتِ کریمہ پڑھ کر دم کر گیا پانی پر دم کر کے جس کو نظر لگے اس کو پلا دیں آپ دیکھیں گے کہ اس آیتِ کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے جس کو نظر لگی ہے انشاءاللہ نظرِ بد ختم ہو جائے گی دعاو مجھے دکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ